مہتی اور ان کا لشکر جو ہے وہ کئی دنوں سے سٹرگل کر رہے دجال کے ہواریوں کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو رہے اور وہاں پہ یعنی پروپر جہاد ہو رہے اچھا کرتے کرتے وہ موف کرتے کرتے خورسان سے نکلے تھے اور وہ بھی ڈمیسکس پہنچ گئے سیریہ پہنچ گئے اور وہاں پہ امید مسجد جو ہے اس کے باہر اس کا سہین کا ایریا ہے اس کی پکچرز آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ اب وہ اوپن ائر میں فجر کی نماز کی آزان ہو جاتی ہے فجر کی نماز کی آزان ہوتی ہے اس کے بعد امام مہدی آگے آگے پیچھے لشکر کھڑا ہوا ہے اور ایک شخص اقامت دے دیتا ہے اقامت کا مطلب یہ ہے کہ بس ابھی نماز کھڑے ہونے والی ہے اب جیسے ہی اقامت کمپلیٹ ہوتی ہے ایک دم سے سب کی توجہ آسمان کی طرف جاتی ہے اور جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دو فرشتے نیچے اتر رہے ہیں صبح کا وقت ہے دو فرشتے نیچے اتر رہے ہیں اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے ایک فرشتے کے پر پہ ایک ہاتھ رکھا رہے ہیں اور دوسرے فرشتے کے پر پہ دوسرا ہاتھ رکھا رہے ہیں اور انہوں نے جو کپڑا پینا ہوئے وہ لائٹ یلو کلر کے دو گارمنٹ ہیں ایک اپر گارمنٹ ایک لور گارمنٹ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال جو ہیں لمبے بالوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے اور آپ کو لگے گا دیکھنے میں ایسے کہ جیسے ان کے بال گھیلے ہیں لیکن ان کے بال گھیلے نہیں ہوگے ان کے لمبے اور سٹریٹ بال ہوں گے اور آپ کو لگ روگا جیسے بال گھیلے لیں گے ہوں گے نہیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے تو آپ سوچیں کہ یہ منظر یہ ہے کہ اقامت ہو چکی ہے لوگ نماز کے لئے تیار تھے عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ آتے ہیں اور جیسے وہاں پہ آتے ہیں تو لوگ ان کو گریٹ کرتے ہیں لوگ ان کو سلام کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کئی لوگوں کے سرچیروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اپنا اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ جو لشکر ہے تمہارا جنت میں ٹکانا کہاں ہوگا اسی دوران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ یعنی تمہارا وہ کیا عالم ہوگا اس دن تمہارا عالم کیا ہوگا کہ تمہارے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور تمہارے بیچ میں تمہارے امام بھی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے یعنی امیجن کریں وہ کتنا کوئی جس کے بیچ میں امام مہدی بھی موجود ہیں جماعت کرانے لگے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہوگے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس لشکر کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہاری کفیت اس دن کیا ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس موقع کو پا لے تو عیسیٰ علیہ وسلم کو میرا سلام ضرور دینا اللہ اکبر کمیرہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ وسلم کو میرا سلام ضرور دینا اور اب دیکھیں کہ ہوگا یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ وسلم کو آگے کریں گے کہ یا روح اللہ آپ جو انا جماعت کرائیں تو عیسیٰ علیہ وسلم انکار کر دیں گے اور ان کو اپنے کندوں سے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں آپ یہاں کے امیر ہیں آپ کے لئے اکامت ہوئی ہے جماعت آپ کروائیں گے اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری یعنی ریزنز یہ کہ ایسا کیوں ہوگا ایک وجہ یہ بتائی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئے نبی کے طور پر نہیں آرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور کے طور پر آرے وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آرے کوئی نیا قانون نہیں لے کے آرے وہ تو اللہ تعالی نے ان کو یعنی نہ وہ قتل ہوئے تھے پہلے نہ وہ سولی پر چڑے تھے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا تھا اپنے پاس بلا لیا تھا تو اب وہ واپس آرہے ہیں اس دور میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ اب اپنا بیڑا آگے لے کر جا رہے ہیں تو ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ قرآن مجید کا زمانہ چل رہے اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ جماعت کو لیڈ کریں بارہ جیسی جماعت ہوتی ہے امام مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر پریئر میں لیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا آرڈر آف بزنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ دجال کو مارنے کے لیے آئے ہیں اچھا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کونسپٹ بائبل میں ہے اور ایون جو قرآن مجید میں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی ایک یعنی سوفٹنس کی آپ کو فیلنگ نظر آتی ہے اور ایک مرسی اور لف اور یہ سارا کچھ نظر آتا ہے ایون آپ کرسٹین ترڈیشن قرآن اٹھا کے دیکھیں وہ یہی ہے کہ لیکن اس دفعہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو وہ ایز ای واریئر آ رہے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا رول جو ہے اس وقت وہ ایک مجاہد کے رول میں آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ ایک تلوار یا بعض روایات میں ایک نیزہ لے کر ساتھ اتر رہے ہیں اور وہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلا آرڈر آف بزنس کیا ہے کہ دجال کو جو ہے ختم کرنا ہے دجال دور سے ان کو دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ فرار ہو جاتا ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چیز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ تیری تقدیر میں میرے ہاتھوں مرنا لکھا ہے تیری تقدیر میں میرے ہاتھوں ہی مرنا لکھا ہے باقی تونے کدھر جانا ہے تو اب وہ فرار ہو رہا ہے اور پھر جا کے وہ فلسطین تک پہنچ جاتا ہے فلسطین میں لدھ کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے ہی پکلنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے اب آپ سوچیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ اس طرح کہ وہ ایک آہستہ آہستہ ایک میلٹنگ کے پروسس سے گزر رہے ہیں لیکن جب وہ اس انڈ تک پہنچتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو ایک سپیر کے ساتھ مار دیتے ہیں اور اس سپیر پر سارا خون لگا ہوتا ہے اور یہ ایک سیمبولک چیز اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ جو دجال کے فالورز تھے جو دجال کو مانتے تھے کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ دجال جو ہے وہ نعوذب اللہ خدا ہے اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سٹیپ کر دی ہے سپیر سے مار دی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اس پر خون لگا ہے کہ تم جس کو اپنا خدا سمجھتے تھے وہ تو آج ختم ہو گیا وہ تو آج دباہ ہو گیا کیونکہ اگر وہ سمپلی گھل جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھو جو وہ کسی اور جگہ پر چلا گیا یا کئی فنا ہو گیا اور کچھ ایسا ہو گیا تو وہ بقیدہ اسے قتل کرتے ہیں اور بعض جو ہے نا ان کے محدیسین نے کہا کہ اگر وہ اس کو قتل نہ بھی کرتے تو وہ ویسے ہی پگل کے مر جاتا کیونکہ اس کا جو پگلنے کا پروسس تھا وہ سکارٹ ہو چکا تھا آہستہ آہستہ وہ ڈکے کر رہا تھا جس طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آتا جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ اس کے پگلنے کا پروسس جاری تھا عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو قتل کر دیں گے لدھ کے مقام پر اس کے بعد جتنے بھی دجال کے ہواری ہوں گے جو کفار ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سمپلی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے مر جائیں گے یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کا سانس کہاں تک ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا سمپلی وہ اس طرف دیکھیں گے سانس لیں گے تو یہ لوگ مرنا شروع جائیں گے یعنی امیجن کرے وہ حالت ہے کہ دجال کو بھی مار دیا ہے اور جو بھی دجال کے فالوئرز تھے جو اس کی آرمیز تھی وہ بھی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے سے مر جاتی ہے یعنی وہ سانس لیتے ہیں اس دیریکشن میں وہ لوگ مر جاتے ہیں اس مقام پر جب لدھ کے مقام پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ایک دم سے آواز آتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کو ریلیز کر دیا گیا اچھا اس یاجوج ماجوج کے ریلیز ہونے سے پہلے ایک چیز آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سلیپ کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیپ کو توڑنا یہ ایک سیمبولک چیز ہے خنزیر کو بھی قتل کرنا ایک سیمبولک چیز ہے یعنی آپ جو نہ کروس کو توڑ دیں گے کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے تھے کہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا کیا کچھ بھی نہیں تو یہ ایک کرسچن کو میسے جو گا کہ میں خود کروس توڑ رہا ہوں اور خنزیر کو مار دنا کہ وہ شریعت جو کہ میں جس کو فالو کرتا تھا تم نے اس شریعت کو کیسے چینج کیا تو خنزیر بھی قتل ہو جگا تو یہ ایک سیمبول ہوگا کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ایزا مسلم آیا ہے اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اتنی دیر میں یاجوج ماجوج جو ہے وہ اقدم سے خبر آتی ہے کہ ان کو انلیش کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ آپ ان سے لڑائی کرنے کی سکت نہیں رکھتے آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے نا وہ کوہیتور پہ چلے جائیں کوہیتور پہ ایک فورٹ ہے وہاں پہ جا کے پناہ لیں اچھا اس سے پہلے کہ بھی ہم یاجوج ماجوج کی فساد کیوں پر بات کریں تھوڑا سا قرآن مجید میں واپس چلے جائیں قرآن مجید میں صورت القحف میں ہم لوگوں نے پڑا تھا یہ پندروے پارے میں سولوے پارے میں کہ ایک قوم تھی جس کے پاس ذلکر نین جو ایک بہت بڑے آپ کہہ لو کہ لیڈر تھے اور ایک بادشاہ تھے وہ ایک قوم کے پاس پہنچے جس قوم کو زبان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یعنی وہ اتنے پرمیٹیو لوگ تھے کہ ذلکر نین کی آرمی تو بہت بڑی آرمی تھی اور اس میں ترہ ترہ کے لوگوں گئے لیکن جس علاقے میں وہ ایسٹ اور ویسٹ ٹرائول کر رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں جا پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اتنے پرمیٹیو ہیں کہ ان کا ہیومن انٹریکشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ تو کوئی زبان ہی نہیں سمجھتا ان کی تو بڑی مشکلوں سے وہ اپنی بات سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوہ ذلکر نین یقیناً یاجوج ماجود نے فساد برپا کیا ہے زمین پہ اب یہاں پر زلکر نین جو بہت بڑی آرمی کو لیڈ کر رہے تھے بہت بڑی آرمی کے کمانڈر تھے آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے جگڑا کریں گے بلکہ جو لوگوں نے تجویز کیا تھا کہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریئر بنا دیں زلکر نین نے گری کیا کہ ہاں علاج ان کا یہی ہے کہ ان کے اور آپ کے بیچ میں بیریئر بنا جائے کیونکہ ہم ان سے لڑائی کرنے کی سکت نہیں رکھتے جس طرح اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ آپ بھی جتنے بھی پاورز کے ساتھ نیچے آئے ہیں آپ بھی ان سے لڑائی نہیں کر سکتے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو اسی طرح سے زلکر نین نے بھی کہا تھا کہ ہاں لڑائی ہم نہیں کر سکتے البتہ آتو انہی زبر الحدید مجھے لوہا لا کے دو کوپر لا کے دو تو تو زلکر نین اس ٹائم پہ آپ کہہ لو کہ مٹلرجی جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے یعنی وہ ایلائز کو مکس کرنا جانتے تھے انہوں نے کوپر اور آئرن کو لے کر ایک ایلائز بنایا جس کی دیوار بنائے گی اور انہوں نے کہا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ مجھے نفری چاہیے تمہاری طرح سے مجھے لوگ چاہیے لوگ لیے اور جو یاجوج ماجوج ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں پہاڑوں کے بیچ میں ایک بیریر کریٹ کرتے ایک دیوار بنا دی اور پھر یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور جب وقت مقرر ہوگا تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر کیا ہوگا یہ ہر انچے پہاڑ سے اترتے بھی نیچے آئیں گے اب یہ جو دیوار کریٹ کی گئی ہے بعض علماء اور محدثین نے جس طرح ابن کثیر نے اور صحابہ میں سے بھی ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کے یہ بقاعدہ دیوار دیکھی تھی اور جب وہ دیکھ کر واپس آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آج جل کرنیر کی دیوار دیکھی ہے تو آپ نے کہا اس کا رنگ کیا ہے کس طرح کی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ سٹرائپس والی دیوار ہے اس پر سٹرائپس ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویرفائے کیا کہ بلکل ہے صحیح ہے آپ نے صحیح کہا اب یہ دیوار اس وقت کہاں ہیں واللہ واللہ لیکن اس کے پیچھے پہاڑوں کے بیچے ان یاجوج ماجوج کو ٹرائپ کر دیا گیا اور ان کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد اتنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اے آدم